مرشکار دوستو جائے ہند میں رو بدنکڑ اور آپ دیکھ رہے ہیں راوڈی فلوکس تو آج ہمیں جانا پڑھ رہا ہے جلدی میرٹ کچھ امرجنسی کہاں میں وہ آپ کو آگے بتاؤں گا ابھی میں نے پہلے بہت سیمپل کلوز میں ہمیشہ کہیں بھی جاتا ہوں جلدوازی میں یا ویسے بھی تو میں جوگر اور ٹی شٹ پہننا پسند کرتا ہوں موویز میں آپ ریلیکس رہ سکتے ہو کہیں بھی اتر سکتے ہو چڑھ سکتے ہو گاڑی آرام سے چلا سکتے ہو تمہیں بہت اچھے لگتے ہیں اور ویسے بھی یہ تو میرے خود کا برینڈ ہے اس کی تو بات ہی الگ ہے اس کا فیبریک الگ ہے اس کا ہر ایک چیز بہت اچھے سے میں نے بنائی ہے ایسٹیٹک انڈین نیچے لنک ملے گا اس کو جا کے آپ فولو بھی کر رہے ہیں اور وہاں سے آپ اورڈر بھی کر سکتے ہیں تو یہ پہنی ہے میں نے آئی ایم راولی ٹی شٹ اور میرے شوز 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 میرے بیسٹ میرے فیوریٹ شوز کائری فائف نائکی تو ابھی فٹا فٹ صبح کا ناشتہ کر لیتا ہوں ناشتے میں کیا کروں گا جب صبح جلدی جانا ہوں ابھی بجے ہیں چھے تو دیکھیں کیا کھاتا ہوں چھوٹے والوں کو کوئی بھی جبرت نہیں ہی سیٹ کرنے کی یہ سو کے اٹھو تو بھی سیٹی ہوتے ہیں چائے اور روٹی انائشہ ابھی سوئی ہوئی ہے اس کو ایسے ہی اٹھا لیں اور کلوز وغیرہ اس کے گاڑی میں چنج کریں بھی لیٹ ہو جائیں گے اور سورم نے پہنا ہے ایسٹیٹک انڈین کا سیم لوور جو میں نے پہنا ہے سیم لوور اس کی ٹی شٹ بلیک راؤڈی ہے میری یلو ہے میں لوگا بنانا بنانا بریڈ و پینر برڈر اور ون سکوپ پروٹین میوووچ سو بے کا موسم ہلکی ہلکی بوندہ باندھی ہوئی تھی لیکن ابھی نہیں ہے اور امس ہو چکی ہے گھاس کا ٹیڈیکل پارک میں ایک نمبر کا ہو جاتے ہیں پارک گھر کے باہر تو سرجوں میں بیٹھنے کا مجھا لگاتا ہے یہاں پہ اور بچے کھیلتے رہتے ہیں ابھی تو کرونا ہے تو سوڑا بچہ کھیل نہیں پا رہے یہ بلکل میرے گھر کا ہی لگاؤ اسے اچانک سورو کے ایکزام کا جو بیگڑ کے لیے اینٹرینس ایکزام ہے اس کی نوٹیفیکیشن آگی اور یوپی میں ہے لوگ ڈاؤن اتر پردیس میں لوگ ڈاؤن ہے اور اس کو آیا ہے میرٹ میں تو اس کو جانا پڑے گا ہے جانے کے لیے ویکل نہیں ہے صبح آٹھ بجے ایکزام ہے تو میری بیک میں درد ہے اوپر سے اور بھی کام تھے لیکن جانا ضروری ہے ایکزام بہت ضروری ہے کریر بہت ضروری ہے سو میں نے سوچا سو میں نے سوچا کی کیوں نہ ہم میں اور میری وائف اور انائشہ اس بہانے ایک دو شکایتیں ہیں وہاں پہ میرٹ میں رہنے والا کی جو رشتیداری میں میرے ماما ہے میری موسی ہے میری والا رہتی ہیں ان کی شکایتیں بھی دور ہو جائے گی اس بہانے مل بھی لوگ اور اس کا پیپر بھی ہو جائے گا تو لوگ ڈاؤن میں ایک تو جام نہیں ملے گا آرام سے چلے جائیں گے اور ایکلے کا ایکزام ہو جائے گا اور ہم مل بھی لیں گے تو یہ تھا ریزن جانے کا سو بچوں کے ہاتھ کتنی جیم میں داری ہو گئے دیکھو یہ سو رہی ہے بھی وائپس وائپس ہیں مل کے ہیں نائشو کی پندل ہے اور نائشو کی پلالکس داری ہے سو اسی بہانے ایکزام کا ایکزام ایکزام تو اٹھ گئی دی ایکزام نہیں چھوڑنا چاہی ہے کیونکہ پڑھائی بھی کی ہے اس کے لیے ایک آدمی اپنے گول سیٹ کرتا ہے تو اس وائے سے ایکزام تو دینا چاہی ہے جانے کا کوئی بھی کل نہیں ہے تو اس بہانے ہم نے سوچا کہ ہم بھی چلو چلی آتے ہیں ملاتے ہیں وائے تو جانا ہی نہیں ہوتا اس بہانے چلے جائیں گے فیری فیرل ایکسپریس وے ہے جام گئی ملے گا نہیں سیدھا چلے جائیں گے صبح ابھی چھے بچ کے بیس منٹ ہوئی ہے تو لگ بگ ایک گھنڈا تیس منٹ کا ہوگا چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں چلتِ کامت nan موسیقی بیس کی لیمیٹ ہے لیکن میں ہنڈیڈ سے اوپر نہیں چلا ہوں گا اور مجھے آرام سے گاڑی چلانے میں جو فیل آتا تسلی آتی ہے اس کی الگی ہی بات ہے سو بہت بڑیا موسم ہے باہر سام یہ سامنے فیری فیرل ہے اس پہ ہم لیٹ سائیڈ سے اوپر جائیں گے اور ایسے گھوم کے ادھر جائیں گے راستے ہو تو کہیں بھی لے جاؤ باغل میں گرین ری اور روڑ دونوں سائٹ گرین ری اور فور لین کا چلتا ہوا چوڑا سا روڈ میں ہمیشہ راستے میں پینٹ لے لیتا ہوں جو ہیلتی بھی ہے ہیلتی فیٹ بھی ہوتا ہے اور مجھے بھوک بھی نہیں لگنے دیتا چاوڑا بیٹا کومب کروالے بیٹا نہیں کروانا نہیں کروانا کروالو ابھی بھیجا ہے میں نے سو روڑ کو جا بھائی لے کے کچھ کھا لے یا پینٹ سب سے بیسٹ اپشن ہے میرے حساب سے تو نا میں کوڈرنگ لوں گا کچھ پینٹ بیٹا جی سباز چندر بہت دوارف میرٹ کا بیٹا بیٹا نہیں میں نہیں بیٹھا سکتا بابا میں کوئی گاڑی تلانی ہے ہم آ چکے ہیں میرٹ کے کینٹیریاں بیٹرے ہسپیٹل راب روڈ بہت سندر جہا ہے میں سے دیکھو ٹیک ایک دو پکٹی بطلب اسے دیکھ لو گاڑی چلائیں چکنا ہے ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں یہاں پہ یہ کینٹیری آئے تو سب کو پرمیشن نہیں ہوتی ہم آئے ہیں دیپا جی کے بوہ جی کے پاس تو یہ کیا سیدیپا کیاپٹل ڈیس اب آپ جاؤ گے تو بات کرو گے یہاں پہ ان کے گھر میں بھائی سارے ہی کوئی لیفٹینینٹ کوئی میجر ہے تو تھوڑا ہر ڈلڈا گراز میں جاتے ہوئے موکنے بڑا منا چلو کھڑا 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 ہوگا دکھا دیں ایا گارے میں میرا بڑا من دھا آخر میں میری جانے گا پہلے تو آپ ہمارس کی دیکھ رہے ہیں ایسے ہیارے ہیں ملتے ہیارے ہیں ماسک پتال کے بلو سی ہائے آئے کرو آپ اسکر ملتے ہیں کسی کر دو کسی کر دو کسی وہاں پہ مائلی سٹون تھا جس پہ لکھا ہوا ہے لاہور 13 کلومیٹر یعنی کہ جیتنا لاہور کا اوٹا تیریہ اسی پہ اکھاڑ کے لئے آئے کہ کل کو کوئی یہ کہے کہ یہ دھوٹ بول رہے ہیں یا سبوت نہیں ہے اسی پہ اکھاڑ کے لئے آئے آج بھی جہاں ہماری یونٹ ہوتی ہے اس کے قوارٹر گارڈ پہ فرنٹ میں اس کو لگایا جاتا ہے تاکہ جو لوگ آئیں وہ پڑھیں کہ یہ چیز یونٹ لاہور کو کچھ کرنے والی لاہور تک یہ یونٹ پہنچ گئی یعنی کہ ہماری یونٹ نے وہ بہدری کے ایک لڑائی کے اندر دو بیٹل ہونڈ لینا یہ بہت بڑی بہت بڑی بہت بڑی اور میں جو گوز بمس آگے ہماری یونٹ کو ایک بیٹل ہونڈ باتا پور لیکن وہ ہمیں اس پر آج سے ملی نہیں پایا وہ اسی لیجن سے آج کے پولٹیک پر لیکن اس کے بعد بیٹل آف دوگرائی پاکستان کا جو دوگرائی شہردار اس کو کیپچر کرنے سے ہماری یونٹ کو بیٹل آف دوگرائی اور اسی کے اپلکش میں ہم سال میں ایک بات 21 سے 23 سپٹیمبر اپنی یونٹ کے اندر اٹھتے ہوتے ہیں اور اس کو جسن مناتے ہیں جسن جو مناتے ہیں وہ اسی لیے مناتے ہیں کہ ہمارے جو یوڑھا کے جو اس لڑائی کے اندر نیردکی کو پرابت ہوئے جو سرین ان کو بیکتری کے سردھانجلی دیتے ہیں اور سم بلکے آج بھی ہمارے پاس میں 65 کے وار کے جو لڑنے والے یوڑھا ہیں وہ موجود ہیں اور وہ جو آتے ہیں وہاں پہ ان کا سواگت کیا جاتا ہے ان سے ان کی آپ بھی تھی لڑائی میں کیسے کیسے ہوا کیا ہوا جو نئے آنے والے جوان ہوتے ہیں ان سب کو بتایا جاتا ہے اس سے کیا ہے کہ ہمارے جوانوں کا کا ایک کیا ہے روٹیشن بن جاتا ہے یعنی کہ پرانے سے نیا جو آتا ہے اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارا اتیاز کیا ہے یعنی کہ ہماری دیجمنٹ کا اتیاز کیا ہے وہ جو بہادری کی باتیں ہیں وہ لوگ بتاتے ہیں کہ کیسے ہم نے گتھاں گتھا کے لڑائی لڑی اس طریقے سے وہاں پہ یعنی کہ ہمارے جو جو وہاں کے پاکستان کے جو آپٹر تھے ان تک نے یہ کہا کہ ایک وہاں پہ ہمارے سیور تھے انگلو انڈیاں اس میں کہ سیور لیٹرنٹ کرنا ہے یہ ہے انہوں کا اتنا تھا کہ وہ کبھی لیٹ پہیاں ویسے نے پڑے ہو پہ ہی رہتے تھے انہوں نے بہادری رکھتے ہیں ان کی دیکھتے ہیں ان کے اندر کمانڈ کے اندر ہی ہماری یونٹ نے اس کو فتح کیا ہے جو بہت ناموں کی نظام نہیں وہاں تو لاہور میں گوسنار وہاں سے نکال کر لانا وہ تو بڑی چیز ہے جو بڑی چیز ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ایک برگیڈ ہے تو اس کے لئے کم سے کم ایک تین کا ریشو ہونا چاہیے ایک برگیڈ پہ آپ نے اگر اٹیک کرنا ہے تو آپ نے کم سے تین برگیڈ چاہیے اس کو بابو کرنے کے لئے جبکہ یہاں ایک گم سے اولٹا ہوا اور یہ اولٹا جو کارنامہ بھی ہے صرف جات ہونے کی ہے جات ریجیمنٹ جات ریجیمنٹ اس کے لئے میں نے ایک سٹوری سونی تھی ابھی نیوز پہ جات ریجیمنٹ سے چاہیے جنہوں نے سہتالیس لوگوں کو مارا تھا لڑائی میں نیوز پہ رہا تھا نیوز پہ رہا تھا جات ریجیمنٹ جو وہاں پہ اچھوگل نہر پڑتی ہے اس اچھوگل نہر وہ اتنا جبردت بکہ ان کا ڈیفنس تھا کہ اس کو پار کر پانا نشکل کوئی آز کو پار نہیں کر سکتا تھا جو وہاں برگیڈ کا لوکیشن تھا وہ لوگ یہ سوکے تھے کہ ہندوستانی اس نہر کو پار کر کے آئی نہیں سکتے وہاں برگیڈ کرتے ہیں لیکن ہماری یونٹ نے ہماری یونٹ نے اس نہر کو پار کیا اچھوگل نہر کو پار کر کے اور برٹاپور جو کہ پاکستان کا جو لاہور کے ساتھ اس پہ جا کے اٹیک اور مطلب کہنا اچھے کہ ایک برگیڈ کے لوکیشن مطلب نفری کو نیستہ ناغود کیا وہاں پہ اس لئے ہماری بٹالین کو وہ ہمارے بٹالین کو سکتاو جاتا ہے اس میں ہمارے بات آفی ویر چکر محاویر چکر وہ ہی سکتے ہیں پاکستان سکتیمبر کو ہماری بٹالین کو ہمارا بٹالپورکہ یہ پاکستان سکتیمبر کی بات اس کی بات ہیں جب لڑائی لڑنے جاتے ہیں وہ سب کیا ہوتی ہے اسے ساتھ چلتی ہے ٹینک کو اپنا کام رول کریں گے آر ٹی اپنا کریں گے پیچھے سے تو یہ سب ہماری دے جانتا تو ساتھ نہیں دے پایا تھا جب ہم آگے بڑھے تو ہمارے ساتھ میں جو برگیڈ کے باقی چل نہیں پائیں ہم اکیلے گے برگیڈیر جو ڈی ہیڈ ہے ان کے نیترے کنے وہ لے کے آبے گے تو یہ بہادری کا پار میں یہ بہت بڑی بات ہے میں نے بہت دیکھا بھی اور پڑھا بھی اس کے بارے کو ایک بار فیس دکھا دو پبلک کو آپ اپنا آرمی والا فیس میں خود بہت اتسائیت تھا کہ پہلے میں آرمی جوئن کرو وہ نہیں پایا ہو تو پولیس ہی کر لی چلو یہاں ہی دیش سیوا کر لیں تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا ویڈیو میں کہ ایک فوجی جن کا بیٹا بھی میزر ہے اور جو خود بھی ریٹائر ہے اور جنہوں نے چارٹ ریجیمنٹ میں مان بڑھا ہے دیش کا اپنی ریجیمنٹ کا اب ایک فوجی سے نکلیں گھر سے اب دوسرے فوجی کر جائیں گے ماں بھی ملتے ہیں ماں بھی سنیں گے کچھ اگر نانا جی ملے تو یہ دیپا جی کے فوفا جی تھے اب ہم اپنے نانا کے چھوٹے بھائی کے پاس چل رہے ہیں کیسا لگتا ہے ایک آرمی مین کی گھر میں جا کے یارے دیکھ گوز بمز میں ابھی بھی آگے میں کوئی بار بار پتہ ہے جو ان کی باتیں سنتے ہیں جو انہوں نے فیس کیا ہے جو انہوں نے دیش کے لیے کیا بہت بہت ہمت چاہیے اس کے لیے بات سکتا ہے بات سکتا ہے بات سکتا ہے